آپ کے خیال میں انلینڈ کی پلاننگ اچھی تھی میرے خیال تھی جیسے آلکس یہ ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کرنے کا نا یہ آئیڈیا کسی کو بھی نہیں تھا دی ان کے یہ پلاننگ نا یہ ٹاپ پہ لے گئے ان کو اور دونوں کی بیٹنگ سٹرونگ تھی اور جس نے ٹاؤس جیتا وہ میچ جیت کے لگے یہ لیگ میچ نہیں تھا یہ باکسنگ کا میچ تھا دس آور کا دس آور میں انڈیا ہار چکا تھا اس کے بعد نائنٹی رن منایاں انہوں نے بلکو نائنٹی رن آٹھ آور میں منایاں لیکن وہ انف نہیں تھے دس آور میں انڈیا مچ ہار چکا تھا چار 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 پاکستان میں خوسی منائی جائے گی پاکستان کا میچ ہوا تھا آسٹریلیا سے وہ ہارے تھے تو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا اب ان کو موقع ملا ہے اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے وہ کریں گے رہی بات انگلینڈ کی تو انگلینڈ نے آج ایسا کھیلا کہ انڈیا دو سو تیس بھی بناتی تو وہ چیز کر لیتے اب بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا کی پرفومنس کی تو انڈیا نے پہلے ہی آپ نے دیکھا دس آور میں لگ بھاک ساتھ رن بنائے تھے ایک ایسا سٹارٹ دیا تھا ہمارے اوپنرز نے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میچ کے بعد 5-6 ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے درمید کو نکالی چاہیے پہلے پورا ویڈو دکھتے ہیں ٹیم ویڈو کیا لارسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پہ ڈیٹیلیم بات اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آج تہا ہے تو پلیس شان کو سبسکرائب کریگا ویڈو کو لیک کریگا ممال تاہیے آپ کو پیشتے ہوگا کیا دورا کیا ہے آپ کو پیشتے کرنے میں دورا کیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کام کرتے ہیں وہ روحید شرما کیا کیونکہ بکر من بکر لیمانی اسیار کا اسیہ کا موشید وہ اچھے ہم کے ساتھ اور اس کا اللہ کا حدود اور اچھے ہمارے اچھے ہمارے ہمارے جدد ہمارے کامران of India and leave the side not Rohit Sharma in future and and I think this is very obvious exactly آپ نے اچھی بات کی لیکن جہاں کولی کے حساب سے آپ نے بات کی اس سے پہلے جو ان کا ایک unfortunate catch ہوا جو کہ لگ نہیں رہا تھا کہ شاید catch ہوگا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یار اگر میں نے deep جانا ہے تو obviously میں بعد میں جا کے بہتر کر سکتا اور اس طرح کی ہمارے پاس متعدد مثالیں موجود ہیں جب آپ deep کا سوچتے ہیں تو آپ early on obviously stay on the crease a little bit and then اس کے بعد you charge لیکن اگر ہم کولی کے کردار کے پر بات کرتا ہے مجھے لگتا ہے پانڈیا نے same کردار ادا کیا تو اگر دوسرے انڈ سے same کردار ادا ہو رہا تھا تو کولی اور مزید کیا کر سکتا تھا انگلینڈ کے اوپر آپ 30 score اور بھی ڈالیں گے یار یہ کام تھا 16 over میں انہوں نے achieve کر لیا شہزاد جب آپ نے chase کرنا ہے 169 جو کہ آپ کی reachable zone کے اندر آتا ہے اور جب اس سے 15 سے 20 زیادہ chase کرنے پڑتے ہیں تو آپ کا وہ comfort zone change ہو جاتا ہے تو آپ جب کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا تو مجھے یہ لگتا ہے چار روڈ کے اوپر 169 on this track was not good enough تو challenge انگلینڈ بیٹنگ اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے دو تین چیزیں تو missing part تھے لیکن نہ تو intent نظر آیا ان کی بیٹنگ میں اور ان کے پاس جو missing جو جو ایک اپشن تھی وہ تھی ان کے wicker taker option وہ spinner کی شکل میں میں ابھی بھی حیران ہوں کہ چاہل جیسا wicker taker آپ نے پورے tournament میں کیوں نہیں ازمایا اور آپ ایک پانچ یا دس runs کی contribution کو لے کے آپ نے اس کے اشوین اور اکشر کو جو ہے وہ continue کیا جبکہ آپ کے پاس دنیا کی best batting line up ہے تو مجھے لگتا ہے somewhere their planning was not right and they as I said کہ ان کو اپنے آپ کو blame کرنا نہ کہ کسی اور چیز کو exactly میں راشت بھائی کی طرف بڑھنا جاتا ہوں راشت بھائی آج صبح میں آپ نے جو بات کی تھی میرا خالہ ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ rather اپنی batting کی وجہ سے جیتی ہیں نہ کہ balling کی وجہ سے اگر ہم انگلینڈ کو consider کرتے ہیں انہوں نے دو چینجز کی فلسالٹ کو لے کر آئے اور پھر کرس جارڈن کو لے کر کرس جارڈن جنہوں نے پورے tournament کے اندر کوئی performance نہیں دی تھی eventually he comes in اور وہ جو انگلینڈ کو desired result تھا وہ دلواتے اور انگلینڈ اس کے بعد بھی واقعی ایک جیتی یہ تو چھینہ ہے انہوں نے نوالہ ہی چھین لی انڈیا کے موں میں سے کہ بھائی یہ آپ کا ہے ہی نہیں ہمارا ہے ہم final کھیلیں گے آپ کے خیال میں انگلینڈ کی پلاننگ اچھی تھی میرے خیال تھی جیسے ٹوس جیت کے بیٹنگ کرنے کا نا یہ آئیڈیا کسی کو بھی نہیں تھا دی ان کے یہ پلاننگ نا یہ ٹاپ پہ لے گئے ان کو اور دونوں کی بیٹنگ سٹرونگ تھی اور جس نے ٹوس جیتا وہ میچ جیت کے لگے یہ لیگ میچ نہیں تھا یہ باکسنگ کا میچ تھا دس آور کا دس آور میں انڈیا ہار چکا تھا اس کے بعد نائنٹی رن بنائے انہوں نے بلکو نائنٹی رن آٹھ آور میں منایا لیکن وہ انف نہیں تھے 169 رن جو بھی تھے انف نہیں تھے دس آور میں انڈیا مجھے چھار چکا تھا اب سراد رنجید نے کتے کیا ہے چھار وہاں بے سپن کا جتے ہیں ٹوس جیتے ہیں ٹوس جیتے ہیں ٹوس جیتے ہیں ٹوس جیتے ہیں انگلینڈ بہت پرپر کالکلیشن سے آیا تا سمیتے ہیں کوئی شوچ نہیں سکتا ہے توس جیت کے وہ کیا کریں گے اور روہیت نے کیا بولا کہ ہم توس جیتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں یعنی آپ اپرواں ہی آئیتے ہیں حفیظ کی بات ٹھیک ہے کیپٹین سی کا بہت بڑا ایشو ہے ذمہ داری جیسے ہم پاکستانی کے بول دو ذمہ داری کون لے گا اب اس ٹیم کی ذمہ داری کون لے گا سارو گنگولی چلا گیا تباہ کر کے اس ٹیم سر آخر میں لے گا ان کا کوچ آیا انہوں نے فیس دو گیا میں نے بھی دیکھا اس طرح انکل چلتی ہوں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے کپتان وہ نہیں لے گا ذمہ داری ٹھیک ہے نا وہ داری کون لے ہی چیزا قراریٰ بلکل بلکل میں نے فیال میڈیا نہیں پر انگیاریٰ جیسے لی Jackson جیسے تھے جیسے تھے جیسے میں بھی جنو جو ٹھ لئے لیکنے ورہ ورہاں جیسے تھے میں نے جیسے تھے وہنے یا مجھے ہماری لہتا ہے میں نے 1-6-8 We just wonder. If India looked at the stats and thought, no team has chased more than 158. So when we get 168 on the board, 버vie is going to take wickets. Ashteeep is going to do that. The spinners come in. Surely Hafiz, from the way T20 being so dynamic that you've got to be able to plan for what if they take me on in the power play and I do not pick up wickets. That's what I'm saying. They were not ahead of the game. Indian batting. When they batted, they were thinking about 150, 160. The way دوہ کا شکریہ من دلست کیا غریب اوز پر ہی babys پر اسی بھی چند میں کہ ان کے ساتھ شکریہ منٹfort قومی چھوارہ اوز کیسا ہے زیدارہ جو اس کے ساتھ شکریہ غریب مجھے سے دور پر ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک مجھے نہ شکریہ انشاء مجھے سے اس پر دور پر برای اپنیوں بیان کو وقتی مشہنی کی پر بند ، میں جویے اے واستی میرے seen ساتھ ساتھ انجا نہیں تمام گے نہیں تو ، یہ ساتھ شکریہ لیے سے ہمارے ہیں ہمارے کاماریادأرد ہیں روحید شرمازا ہے ملہتے ہیں باسترین عطا رہا ہے اگر کیا اس حرن میں وقت في شہر لگتا ہے اگر این انجاز قبف ، ویرانی brincرہ اسیاء تاقریم ، اظناء اسیاء قبف شامل جاہاں ہاں ، فیشتر ہیں ، مجھے زیادار ، الرسل اللہ جاہاں خریش ، فرمائی کرک کے نظر ، پیدا کردے کا as a fan of cricket because he brings that flair into this format. So, why not give a job to him and if Rohit wants to continue, he should continue as a batsman because when he plays well, he is the most fascinating batsman when he plays. And we will come back to this as well. Azhar bhai, you wanted to say something. Look, if you see this, اگر آپ اس کو دیکھیں گے, match کو, I think they misread the condition. Because اگر آپ دیکھیں, دو مچ جو پہلے ہوئے تھے وہ دن کے matches تھے. ٹھیک ہے? اس میں score کرنا مشکل تھا. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ one sixty five is the pass score in this pitch. ٹھیک ہے? So, یہ pitch بھی نیا تھا. ٹھیک ہے? اس کے بعد آپ دیکھیں کہ second time میں پھر کل والا کام ہوا. تھوڑا سا ڈیو آیا. Ball بلے پہ بہت اچھا آنا شروع ہو گیا. I think the crucial time جو تھا جو اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں کہ وہ keep taking wickets. اگر انہوں نے wicketیں لیننی شروع کر دی. اس میں ہوتا ہے اگر آپ position کی wicketی کوئی نہیں گری اس میں runs بنتے جا رہے ہیں تو then آپ can't control. اگر سوریا کمار یادف جیسا batsman کھیل رہا ہے یا ہاردک پانڈیا جیسا batsman کھیل رہا ہے تو اس کو آپ stop نہیں کر سکتے unless کہ آپ ان کو out کریں گے. یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی. اگر دو match پیچھے کی match بات کرتا ہوں جو دن کے matchز تھے اس میں یہ تھا کہ ball نہیں آ رہا تھا بلے پہ اور وہ runs بنانا مشکل تھے. تو I think کہ انڈیا جو ہے نا mistred it اور جو بات کر رہے تھے عفیز کے بیچ میں middle میں انہوں نے بہت لیٹ چانس لیا کیونکہ ان کی وکٹیں گر چکی تھی اس وجہ سے انہوں نے لیٹ چانس کیا انہوں نے کہا کہ انڈ میں جا کے ہم اس کو cover up کر دیں گے لیکن کولی کا وہ کیچ ہو گیا اس وقت تو وہاں پہ وہ چیز نہیں ہوئی I think in my opinion there were still 20 runs 20-25 runs short وہی بات جب آپ کے پاس target ہوتا ہے when you're chasing 190 or when you're chasing 160 65 تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب 190 ہوتا ہے تو آپ hard جاتے ہو start میں جو ہے نا اگر آپ کی وکٹیں گر جائیں تو پھر آپ کو 10 runs کی average کرنی پڑتی تب بھی وہ hard ہی جا رہے تھے پہلے over میں آپ نے لیکن لیکن آپ کو یہ ہی ہے نا تو انہوں نے power play میں game کو excite پہ کر دیا اگر spin کو spin آ کے کوئی role play کرتا جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کے spinners نے role play کیا جس میں عادل نے کیا livingston نے کیا تو وہاں پہ spinner کا role تھا صبح بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ spin spin will make up صبح آپ نے بہت کم کم کہا تھا نہیں میں نے جو کہا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ spin کا role ہوگا یہاں پہ کیونکہ آپ اگر چیزوں کو دیکھیں تو اس کو دیکھیں کہ spin میں ہمیں throughout یہاں پہ مدد ملی ہے ٹھیک ہے shorter boundary ہے لیکن اس کو آپ کو clear کرنا پڑے گا تو وہاں پہ آئی تنگ ہوا اور پھر جس طرح انہوں نے batting کی پہلے power play میں انہوں نے game کو side پہ کر دیا اور دوسری طرف opposition جو ہے نا کوئی wicket taking option نہیں تھی صبح جب بات ہو رہی تھی تو چہال کی بات میں نے کی تھی وہ میں ہمیشہ میں نے کی تھی یا میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اب دیکھیں میں نے صبح بات کی تھی کہ اگر ان کی wicketیں گریں گی تو ان کو مشکل ہو سکتی بلکل کیونکہ آپ کا hardwick پانڈ گیا چھتے نمبر پہ batting کر رہا ہے اور ساتھ میں پہ آپ اکشر کو کھلا رہے ہوں اس شکر میں کہ وہ ہمیں کوئی runs کر کے دے جو میں نے پہلے دن بات کی تھی نا جب پاکستان کا very first game تھا کہ آپ نے balance دیکھنا ہوتا ہے کہ plus wicket اگر wicket taking option آپ کی ہوتی ہے یا آپ کو 10 سے 15 runs چاہیے تو وہ والا missing part لگ رہا تھا مجھے انڈیا کی balling میں ٹھیک ہے یہ missing part میں میں آتا ہوں صبح آپ نے toss کا کچھ بتا رہے تھے کتے toss جیتے ہیں کیا ہوا ہے toss وہ ہارے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے 11 tosses اگر آپ جیتے ہیں تو اس کے انتر 11 کے 11 match آپ ہارے ہیں آج change ہوگیا آج بیٹنگ پہلے والے جیتا ہے یہاں پہ بیٹنگ پہلے والا یہ الٹا ہوا ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے یہ مان لیا میں نے اپنے سے نہیں بتایا تھا جو ہوا ہے وہ بتایا تھا نہیں میں نے کھنفرم کر رہا تھا نہیں 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 اچھا لگا بھائی ٹھیک ہے 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 میں رہم دیا ہے وہ اپنے والدین hike ملتے کا مجھے کر روائے ہمتے لوگ سے جید اقتارing کیا جید ہے پر اید ایسا کی طرح جدا جیدی ایسا کیا ہے مجھے دیکھے ایسا کی طرح جدید رناب کے لیے سبانتے جاید ہے یہ روائے ڈیاز میں ہمتون ہے آپ سے پر ایسا کی مشکلات ہماری رات کر رائی اور اس کے لئے وہ فکر من باستامر لئے اطاف کردے built جاتا اور اس سے کچھ جس بیٹھرے کا بارہ بہت ساتھ بٹلا جوز تیں وہ جموعہ بہت لئے ٹھیک ہمارے دیکھیں اعطاب ان اللقہ ترام کرنے کے لئے صحیح کا وقت اور یہاں تمس اثر بس ترتیب کیقش کردے میں مجھے ہمارے اپنے حافظ sufferer ب اللہ رہ بڑیوں طور پر مجھ Branک. کو حالćے لئے بڑیوں ایک نہ دوست ، میشک کے ساتھ ساتھ اٹھان هيbras نہیںزلو motif anymore. یا wishsınک اللہ اس میں بجھ Camilla Titan وای سای رہا 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 ہا طیق ٹرل ٹرل رہا چیز رہا ڈھول ٹھول نائنٹی ون رن دیا ان کے تین بولرز نے بات کیا ان کے انگلینڈ کے دو بولرز دیا ہیں فورٹی ون رن دیا سات اوور میں سپنرز دیا اور فاز بولر نے ایک سو ستائیس رن دیا نائن پوائنٹ سابر ایک سے دیا تو کیا انڈین لیکن سپنر کو نہیں کھیل پا رہے ہیں یہ کوشن مارک ان کی سیٹ اپ کے اندر آ جائے گا بہت زیادہ کیا یار سوریا کمار کھیل رہے ہیں روہید کھیل رہے ہیں کیل کھیل رہے ہیں ویرات نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ edly이가 نے نہیں کر رہے ہیں یا چانس نہیں لے رہے ہیں ان کے اپر انکل سب سے مشکل بولر جو اس میچ میں�سنایا ہے وہ چ elkaar ہنیا ہے لمن اکر کیونکہ اس کے ریلیس کا نہیں پتا کیونکہ بہت زیادہ بولین نہیں کی بھی کیونکہ آدل رشید کا پتا ہے کہ آپ ہنما اکر بان کرنے کے ان خود کو بول کرے گا لمنари لمن جان کا نہیں پتا ہے کہ وہ ریلیس کھاں سے کرے گا اور کتنی پیس پر ریلیز کرے گا اور اس نے سٹک کیا انڈین بیٹنگ لائن اپ کو اگر وکٹ کوئی بھی نہیں لی لیکن اگر تین آور میں کتنا رنزی ہیں 21 رنزی ہیں بہت بڑا فرق ہے کہ ایک بیٹمن جو کھیل رہا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے آیا کیا انہوں نے اس کو اپنی پلاننگ کا حصہ بنایا تھا سٹریڈیجی پلاننگ کا حصہ بنایا تھا کیا لیفٹ انڈر کو بیچ میں بھیج سکتے تھے یہاں پہ فائر پاور کرنے کے لیے اگر لیفٹ انڈر رائٹ ام لیگ سپنر سے کوئی بیچ میں لیفٹ انڈر آیا آخری اور کھلنے کیوں آیا رشاپ پن تو بہت سارے کوئیشن مارک ہیں اور یہ واحد ٹیم تھی جس کے سب سے کم لیفٹ انڈر بیٹمنٹ بیلنگ کرنے آ رہے ہیں وہ انڈیا کی ٹیم ہے اور اسٹریلیا کی بھی تھی ایک اوپر کا تھا وارنر اس کے بعد سب نلے دے ایسے یہ ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ایک ختم آپ کو پتا ہے کہ یار انڈیا نے آج کیسا کھیلا اوویسلی شروعات کے دسوبر میں ہی مجھے لگ رہا تھا کہ میں چھار جائیں گے دیڑھ سو بن جائیں کسی طریقے سے کچھ فائٹ ہو جائے بٹ ہوا ایسا کہ ہارتک پانڈیا نے ایک ایک ایکسٹر آرڈنری نوک کھیلی اور اینکر رول پلے کیا ویرات کولی نے اور ہم ایک سو اڑسٹر ٹرن بنانے میں سفل رہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے بولنگ آتی ہے ہماری بولنگ ایک بھی وکیٹ نہیں ملتا ہے دس وکیٹ میں لاسٹ میں یاد ہے آپ کو ایک سوری کمار یاد ہو اور ویرات کولی کے بیچ کہہ چاہے تھا تو ویرات کولی اور سوری کمار میں چاہی رہا تھا کہ وہ کہہ چھوٹ جائے انڈیا ہارے تو دس وکیٹ سے ہی ہارے ایسا سین ناؤ کی نو وکیٹ لگ جائے یاد رکھنا چاہیے اوویسلی بھوبنیشور کمار سامی اسشون ان کو اب آپ ریپیٹ مد کریں ٹی ٹوانٹی میں ان کو ریٹائرمنٹ کر آئے نئے پلیئرز کو چانس دیں نئے لونڈوں کو چانس دیں ان کو آپ کب سے گھسیٹیں گے کتنے چودہ کا فائنل پندرہ کا پپٹی اوور کا سیمی فائنل سولہ کا ٹی ٹوانٹی سیمی فائنل سترہ کا آئی سی سی چیمپینس ٹروفی فائنل یہ آپ کو ملیں گے پلیئر اشوین یہ سب ملیں گے آپ دیکھیں اور پھر انیس کا ملے گا آپ کو فائنل سیمی فائنل سوری پھر تیس چیمپینس ٹروف کا فائنل آئی سی سی ٹونمنٹ میں آپ دیکھ لیں چیمپینس ٹروفی مدلہب جو بھی سیمی فائنل فائنل میں ہم ہار رہے ہیں یار اتنی سٹرونگ ٹیم سیمی فائنل تو آبویسلی وہ کھیلے کی لاسٹ چیئر بس ایسا ہو تی ٹونمنٹ میں ہم سیمی فائنل بھی نہیں پہنچے تو اب آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یار لمبا انتجار ہو چکا ہے تی ٹونمنٹ میں آپ ٹوٹل ایک نئی ٹیم کھلائے اوڈی آئی میں ریپیٹ کرتے ہیں روش شرما کو اوڈی آئی سے آپ باہر نہیں نکال سکتے لیکن نکالیں کوچ راہل ریپیٹ کو بھی نکالیں اشوین کا پہلا میچ دوسرا میچ تیسرا میچ بالنگ نہیں آ رہی تھی کس وجہ سے آپ کو لگاتار کھلانے کو موقع دے رہے ہو آپ دوسری ٹیم کے لیگ سپنر آپ دیکھیں ساداب خان کو دیکھیں آپ آج ان کا لیونگ سٹون آدل رسید کو دیکھیں گراؤنڈ بڑے ہیں لیگ سپنر کو آپ ماریں گے بال کھڑی ہوتی ہے وکیٹ ملنے کے زیادہ چانس ہے اشوین آپ بریک بھی نہیں کر رہے ہیں آکے کیرم بال یہ وہ پوری بال کر لیں گے لیکن آپ بریک نہیں کریں گے مت کھلاو بھئی مت ریپیٹ کرو نہیں ہے اب ان کے اندر جتنا تھا آپ نے نچوڑ کے نکال لیا اب ان کو آپ چھٹی تو آئی پیل کھیلنے تو ختم کرو چہل کو کھلاو چہل سے نہیں بن رہا وشنوی کو لاؤ نئے جو پلیئر ہیں پرتوی شو ان کو ساید ابھی جو نیوزیلینڈ کے خلاف ابھی ایمیزون پرائیم میں جو سیریز ہوئی اس میں بھی سیلیکٹ نہیں کیا گیا روی شرما آپ بھی ٹی ٹوینٹی چھوڑ دیں نہیں بن رہا آپ سے کیل رہول کے چکر میں ہم نے شکھر دپن کو بٹھالا حالہ ٹی ٹوینٹی میں اتنا اچھا نہیں بٹ آئی سی سی ٹونمنٹ میں وہ پرفورمس دیتے ہیں یہ تو بھی ان کو انپورٹن میچ ہے کیل رہول نہیں چلنا بانگلہ دیس ہے نیدل لینڈ لیاو میں پچاس کر لیتا ہوں لاسٹ ٹائیم بھی آ دے آپ کو لاسٹ ٹائیم نیوزیلینڈ پاکستان سے ہمارے تو اس کے بعد جو کمجور ٹیم تھی ان کے خلاب کیل راول نے رن بنا دی 20-20 بال پہ 50 بنا دی ایسا پلیئر مت رکھو ٹیم کوئی مطلب نہیں ہے ٹی ٹوینٹی کی ٹیم آپ پوری طریقے سے چینج کر رہے میرے ساب سے ہاردک پانڈے کو کپٹن بنائے ویرات کولی تو کپٹن بننے والے ہے ہاردک پانڈے ڈیزرون ایک نئی ٹیم بنائے بلکل پریشان نہ سورے کمار یاد ہو کہ یہ پہلا بڑا میس تھا پہلی بار فلا ہو تو ان کے اوپر جادہ کرٹیسزم بنتا نہیں ہے تو آپ کو کیا کنے پہلی